ترون خنہ دوستوں ترون خنہ جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں رادہ کرشن سیریل میں انہوں نے بھگوان سب کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ 49 ورس کے ہو چکے اس طرح سے دکھتے ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر پیالی منسی اگر بات کریں پیالی منسی جی کے بارے میں تو دوستوں انہوں نے رادہ کرشن سیریل میں پارواتی جی کا کردان نبھایا تھا اور اب 31 ورس کی ہو چکے اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر گیویے چہل اگر بات کریں گیویے چہل کے بارے میں تو دوستوں رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے نند بابا کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ پینتالیس ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتی ہیں یہاں پر رینا کپور اگر بات کریں رینا کپور جی کے بارے میں تو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے یسودہ ماتا کا کردان نبھایا تھا ابھی ایک تالیس ورس کی ہو چکی ہیں اس طرح سے دیکھتی ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر پرتیک پریہار اگر بات کریں پرتیک پریہار کے بارے میں تو دوستو انہوں نے رادہ کرسن سیریل میں باسودیو کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ 31 ورس کے ہو چکے ہیں اور اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں ان کے بعد دوستو انگلی آتے ہیں ارپی ترنگ کا اگر بات کریں ارپی ترنگ کا کے بارے میں تو دوستو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے کنس کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ 40 ورس کے ہو چکے ہیں اور اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں ان کے اگر بات کریں کنسک ویدیا کے بارے میں تو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے ارجن کا کردار نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر 32 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھتے ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر کارتکے مالویے اگر بات کریں کارتکے مالویے کے بارے میں تو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے سامبا کا کردار نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر 19 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھتے ہیں ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر جھلک دیس آئی اگر بات کر جھلک دیسائی کے بارے میں تو دوستو انہوں نے رادہ کرسن سیریل میں رکمانی کا کردان نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر 31 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دیکھتی ہیں ان کے بعد دوستو انگلی آتے ہیں یہاں پر روسی راج پاوار اگر بات کریں روسی راج پاوار کے بارے میں تو دوستو انہوں نے رادہ کرسن سیریل میں آیان کا کردان نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر 26 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بعد دوستو انگلی آتے ہیں یہاں پر اسی تاگ گانگولی اگر بات کریں اسی تک گانگولی کے بارے میں تو دوستو انہوں نے رادہ کرسن سیریل میں دروپدی کا کردار نبایا تھا اور ابھی ان کی عمر 31 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستو اے نیکش آتے ہیں کانن ملہوترا اگر بات کریں کانن ملہوترا کے بارے میں تو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے بشنو جی کا کردار نبایا تھا اور ابھی ان کی عمر 37 ورس ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں نیکش آتے ہیں دوستو یہاں پر راکیس کوکریتی اگر بات کریں راکیس کوکریتی کے بارے میں تو انہوں نے رادہ کرشن سیریل میں برس بھانو کا کردان نبھایا تھا اور اس طرح سے دیکھتے تھے ابھی ان کی عمر پچاس ورس کی ہو چکی ہے ان کے بعد دوستو نیکسٹ آتے ہیں یہاں پر کنال بکشی اگر بات کریں کنال بکشی کے بارے میں تو رادہ کرشن سیریل میں انہوں نے دوستو اندردیو جی کا کردان نبھایا تھا ابھی ان کی عمر 37 ورس ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں نیچٹ آتے ہیں دوستو یہاں پر ملہار پانڈیا اگر بات کریں ملہار پانڈیا کے بارے میں تو رادہ کرشن سیریل میں انہوں نے دوستوں کرنہ کا کردار نبھایا تھا اور ابھی یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں 41 ورس ان کی عمر ہو چکی ہے ان کے بعد دوستو نیچٹ آتے ہیں یہاں پر ہر سکھنڈے پر کر اگر بات کریں ہر سکھنڈے پر کر کے بارے میں تو دوستو انہوں نے رادہ کرشن سیریل میں کٹیلا کا کردان نبھایا تھا ابھی ایک تیس ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں نیچٹ آتے ہیں دوستو یہاں پر انکت گلاتی اگر بات کریں انکت گلاتی کے بارے میں تو انہوں نے رادہ کرشن سیریل میں دوساسن کا کردان نبھایا تھا ابھی ان کے عمر اٹھائیس ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستو نیچٹ آتی ہیں یہاں پر انسا سید اگر بات کریں انسا سید کے بارے میں تو رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے دوستوں سکھندنی کا کردان نبھایا تھا ابھی ان کے عمر 35 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستوں نیکش آتے ہیں یہاں پر بسند بھٹ اگر بات کریں بسند بھٹ کے بارے میں تو دوستوں رادہ کرسن سیریل میں انہوں نے بلرام جی کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں تیس ورس ان کی عمر ہو چکی ہے نیکسٹ آتے ہیں دوستوں سمید مدگل کر اگر بات کریں سمید مدگل کر کے بارے میں تو رادہ کرشن سیریل میں انہوں نے میل رول کے طور پر سری کشنا جی کا کردار نبھایا تھا ابھی اس طرح سے دیکھتے ہیں 29 ورس کے ہو چکے ہیں ان کے بعد دوستوں نیکسٹ آتی ہیں یہاں پر ملکہ سنگ اگر بات کریں ملکہ سنگ کے بارے میں تو انہوں نے بھی دوستوں لیڈ رول کے طور پر رادہ جی کا کردار نبھایا تھا اس طرح سے دکھنی تھی اب یہ تیس ورس کی ہو چکی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں دوستوں رادہ کرسی سیریل میں آپ کے فیوریٹ کریکٹر کون ہے کمنٹ میں ہم کو جرور بتائیں اور جیسے ریکشنا جرور لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بابا